اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے میں الحمدللہ خرید سے ہوں میں ہوں کامر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کے جے الیکٹیشن آئی کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو وارٹر پامپ موٹر کنیشن رپیئر کرنے کا طریقہ سکھائیں گے ہمارے پاس جو موٹر ہے اس کے کنیشن باڈی کے ساتھ سے جل چکے ہیں ہم اس کے کنیشن کو دوبارہ سے رپیئر کریں گے آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا د دہاں سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو سکھائیں گے اگر آپ کی موٹر کے کنیشن بھی اس طرح چل جائے تو آپ کو خود گھر پر رپیئر کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کے جے الیکٹیشن کو سکسپرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں تک آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن پہنچ جائے اور آپ دوستوں سے درخواست ہے میرا کیج یہ ویلوگ چینل بھی سکسپرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دوستو آج ہمارے پاس وارٹر پمپ ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے یہ کنیشن جو ہے سپارل ہو کے جل گئے ہیں اس کے کنیشن اب باہر نہیں ہے ہلکے اسی طرح نظر آ رہی ہیں آج ہم آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو اس کے کنیشن رپیئر کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اس کے کنیشن کو ہم کیس طرح باہر نکالیں گے اور موٹر کو چلائیں گے سب سے پہلے ہم نے پیچھے والے ٹاپے کو کھول لینا ہے ٹاپے کے چارٹ پیچھ ہم نے کھول لینا ہے ٹاپے کو ہم نے الیدہ کر لیا اب ہم اس کے فین کو کھولیں گے یہ پنکھا جو اس کو ہوا دیتا ہے اس کو کھولنا ہے ہم نے یہ اس کا پنکھا ہم نے لگا کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے یہ پیچھے والی پلیٹ کے پیچھ کھولنے ہیں یہ دوستوں پیچھ پلیٹ کے ہم نے کھول لیا اب ہاتھوڑی کی مدد سے ہم اس کو آہستہ آہستہ پیچھے کو ٹھوکیں گے اور باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ پلیٹ ہماری آسانی سے باہر نکل چکی ہے اب ہم نے اس کے کنکشن رپیئر کرنا ہے تو پلیٹ کو ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں یہ کنکشن اس کے موٹر کی باڈی کے ساتھ سے جلے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو شیلنا ہے ان کا انسولیشن اتارنا ہے اور یہی سے ہم دونوں کنکشن کو اندر سے ہی جوڑ کر باہر نکالیں گے ایک تین انتیس کی تار ہم لے لیں گے یا ہم کوپر کی جو ہے ایک موٹی سی تار لے لیں گے ہم نے اس کی سلیپیں کٹ لینی ہے اور ان کا انسولیشن اتار لینا ہم نے اس طرح کا مسئلہ دوستو ہر گھر میں وارٹر پمپ موٹر ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے ہر گھر میں ہو سکتا ہے اگر آپ کے کسی کے گھر میں بھی اس طرح ہو تو خود رپیئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے موٹر پہلے دیکھ لیں موٹر شارٹ یا جلی تو نہیں یہ لازمی دیکھ لیں اگر موٹر جل چکی ہے تو پھر اس طرح کنکشن اس طرح نہ نکالے اب ہم ان کا انسولیشن اتار لیتے ہیں اس کا انسولیشن ہم اچھی طرح اتار لیں گے تاکہ کرنٹ گزر جائے اکثر اسی طرح لوگ جوڑ لگا دیتے ہیں تو کرنٹ نہیں گزرتا انسولیشن اتر جائے گا تو کرنٹ اچھے سے گزر جاتا ہے اب ہم اس میں تین انہتیس کی وائر لگائیں گے دو پیس اور ڈائریکٹ باہر کو نکال دیں گے یہ دوستو ہم اس میں تین انہتیس کی وائر نکال رہے ہیں باہر اس میں ہم نے سلیپ چڑھا لی یہ دیکھیں یہ تین انتیس کا تار ہم نے چھیل لیا اور اس میں اچھے سے ہم نے جوڑ لگانا ہے جو کہ نکلے نا اچھے طریقے سے اس کو اب ہم پلاس سے فورڈ کریں گے اچھے طریقے سے اس کے اوپر سلیپ چڑھا دیں گے یہ ایک ستار پر ہم نے سلیپ چڑھا لیا ایک جوڑ ہم نے لگا لیا اب دوسری ستار بھی ہم اسی طرح نکالیں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح پلاس سے فورڈ کریں گے اچھے طریقے سے اور اس پر بھی ہم سلیپ چڑھائیں گے اور ان کو ہم باہر نکال دیں گے یہ ہم نے اس کو کور کر لیا اب ہم اس کو باہر نکالیں گے یہ دون تاروں کو ہم نے باہر نکال لیا اب ہم ان دونوں کو ایک ایک جگہ سے باندھ لیں گے کارٹن ٹیپ یا کسی کیبل ٹائی کی مدد سے یہ ہمارے پاس کیبل ٹائی ہے ہم اس کی مدد سے اس کو باندھ لیں گے یہ ہم نے دو جگہ سے اس کو باندھ لیا تاکہ اب ہماری وائر جو ہے باہر کو نہ نکلیں کھچے نا مضبوطی سے یہ دیکھیں اب ہم اس کا بیک کور لگا دیں بیک پلیٹ بیک پلیٹ لگانے کے بعد ہم اس کے پیچھ لگائیں گے یہ موٹر کی پلیٹ ہم نے لگا لیا اس کے پیچھ لگا دیتے ہیں اب اچھی طرح ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ ٹائٹ ہو گئے اب ہم اس کا پنکھا لگائیں گے یہ ہماری موٹر کی تاریں باہر نکل چکی ہیں اب ہم اس میں کنیکشن پلیٹ لگائیں گے پہلے آپ کو چیک کروا دیں پھر اس کی کنیکشن پلیٹ لگائیں گے اب ہم چلا کر چیک کرنے لگیں دوستو یہ جیسے دوستو موٹر ہماری چل چکی ہے اب ہم اس میں کنیکشن پلیٹ لگا ہوں گے پہلے آپ کو ہم ہٹا دیتے ہیں نئی کنیکشن پلیٹ لگا رہے ہیں پلانی ہم نے کھول دی یہ اس کی نئی کنیکشن پلیٹ ہے اس کو اب ہم اس میں فٹ کریں گے اور اس کے کنیکشن کریں گے ہم نے کنیکشن پلیٹ فٹ کر لی اب ہم نے کنیکشن کس طرح کرنے ایک تار کو ہم نے ادھر لگا لینا ہے اور ایک کو ادھر ان دونوں تاروں کے نیچے ہم نے ایک ایک واشل رکھی ہے تاکہ یہ ہماری تار لوز نہ ہو ہم نے فولڈ کر لیا ہم نے ان کے اوپر ایک ایک واشل اور رکھنی ہے اور اوپر سے نٹ کو جو ہے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دوستو ہماری موٹر کے کنیکشن باہر نکل چکے ہیں ہماری موٹر اوکے ہو چکی ہے اب ہم اس کا بیک کورٹ لگا دیتے ہیں تو دوستو یہ ہماری موٹر مکمل فٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کے کنیکشن نکال لیے ہیں جو کہ کنیکشن جل چکے تھے موٹر کے اندر سے ہم نے ان کو رپیئر کیا ہے کنیکشن کو رپیئر کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ دوست بھی اس طرح اس طرح اس طرح سے اس کو رپیئر کر سکتے ہیں خود گھر پر تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سکس برائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ